ہنی سنگھ جو ہر دل کی دھڑکن ہے ہر دل عزیز سنگر ہے راپر ہے ہر ایک کو پسند ہے لیکن ان کے اپنے بیوی کے ساتھ ناروہ سلوک کے بارے میں خبریں تو کافی عرصے سے چل رہی ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فائنلی ان کی طلاق ہو گئی ہے السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیمری امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے خوش باش ہوں گے بازرت چاہتی ہوں میری بہت ساری آڈینس مجھ سے اس بات پر ناراض ہے کہ ہم لوگ لگاتار پچھلے چھے مہینے سے ایک ہی کیس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور باقی جو شو وز کی نیوز ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے اور ہم جو وائرل ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے اس پر لوگ ہم سے جو ہماری دوسری آڈینس ہے وہ بہت خفا ہے کہ ابھی تک آپ کے دوسری ولوگز کیوں نہیں آرہے اور آپ سمپل اپنے نارمل پیٹرن ہے اس کے اوپر آپ کیوں نہیں آ پا رہے تو چلیے زناب آج سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ لگاتار آپ کو ولوگز ملیں گے اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ملیں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا دکھی کرنے والا اس طرح سے ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ فن اور فنکار کی کوئی سرحدی ہوتی لیکن انفورچنیٹلی ہنی سنگ جو ہر دل کی دھڑکن ہے ہر دل عزیز سنگر ہیں رپر ہیں ہر ایک کو پسند ہیں لیکن ان کے اپنے بیوی کے ساتھ ناروہ سلوک کے بارے میں خبریں تو کافی عرصے سے چل رہی ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فائنلی ان کی طلاق ہو گئی ہے اپنی بیوی کے اوپر جو الزمات انہوں نے لگائے اور خاص طور پر جو ان کی میسیس نے ان کے بارے میں ہولناک انکشافات کیے ہیں کہ کس وجہ سے وہ طلاق لینے پر مجبور ہوئی وہ سننے کے بعد آپ لوگوں کی نظر میں جو سٹارڈم ہے وہ وہاں سے یہاں آن گرے گا تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے پراپر ویڈیو لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہنی سنگ کی جو میسیس ہیں ان کا نام ہے جی شالینی تلوار لیکن ان کا رشتہ بھی کسی تلوار کی تیز دھار سے کم نہیں تھا ہمیشہ ان کے بارے میں ان کے ریلیشنشپ میں اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ رہے اور میڈیا پہ ہمیشہ ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب ان کا جھگڑا ہوا تھا خاص طور پہ سن دوہزار اکیس میں جو شالینی تلوار ہیں انہوں نے جب عدالت سے رجوع کیا تھا تو اس وقت بھی میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اور اب جو فائنلی اس کے اندر چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں وہ انتہائی اندوناک اور حیران کر دینے والی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شالینی تلوار کی شادی ہوئی تھی ہنی سنگھ کے ساتھ لف میریج اور وہ ہوئی تھی سن دوہزار گیارہ میں دوہزار گیارہ سے ہی ان کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے لیکن یہ وہ وقت تھا جب ہنی سنگھ جو ہیں وہ اپنا نام بنا رہے تھے اور اپنا نام بنانے کے لیے پوری دنیا میں وہ کانسرٹس بھی کرنے جاتے تھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کو مل کر گانے بھی گاتے تھے ریپ بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ آلومز بھی بنا رہے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب ہنی سنگھ کا نام بھی بن رہا تھا لیکن دوسری طرف ان کے ازدواجے زندگی جو ہے وہ سخت تضبزب کا شکار تھی سخت ان کے بیچ میں جو ہیں وہ چیزیں چل رہی تھی اس کے بعد اچانک سے کیا ہوا کہ ان کی جو میسز ہیں انہوں نے ہنی سنگھ کے اوپر بہت سارے الزمات آئید کیے جہاں پر ان کی بیوی نے الزمات آئید کیے وہ الزمات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا گھنونہ الزام ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہنی سنگھ کی جو میسز ہیں انہوں نے جو ہولناک ان کے شاپات کیے ہیں وہ کیا کیے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ انہیں بہت سارے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ آپ طلاق کی طرف کیوں جاری ہیں آپ طلاق کی طرف نہ جائیں خاص طور پر جب انہوں نے نئی دلی کے فیملی کوٹ سے رابطہ کیا تھا اور جب شالینی تلوار نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر ہنی سنگھ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں اور وہ ان سے طلاق چاہتی ہیں اس وقت عدالت نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں تصفیہ کریں اسی لئے اتنا لمبا عرصہ یہ کیس چلتا رہا دوہزار اکیس سے لے کے دوہزار بائیس کا انڈ آگیا ہے اگست دوہزار اکیس میں یہ کیس شروع ہوا تھا دوہزار بائیس تک کوٹ ان کو یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں اس کے بعد ہنی سنگھ جو ہیں وہ بھی لگاتار اپنی میسز کو یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ تصفیہ کر لیا جائے لیکن جو شالینی تلوار ہیں وہ تصفیہ کرنے پہ ہرگز بھی راضی نہیں تھی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی مسیبت کی بات تھی ہنی سنگھ کے لئے وہ یہ تھی کہ ان کی جو میسز ہیں انہوں نے بیس کروڑ ہر جانے کا جو نوٹس ہے وہ بھی ان کو دیاوا تھا اور کہا تھا کہ اگر تصفیہ کرنا ہے تو بیس کروڑ پہ ان کو ادا کرنا پڑے گا حالانکہ ہنی سنگھ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ ان کے لئے بیس کروڑ روپے دینا ایک بڑی امانٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایک کانسٹ کے اتنے اتنے پیسے لے لیتے ہیں لیکن ہنی سنگھ کسی بھی صورت میں اپنی میسز کو بیس کروڑ روپے ادا کرنے کے لئے راضی نہیں تھے اور وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ وہ اپنی میسز کو صرف ایک کروڑ روپے دیں گے اور ایک کروڑ روپے میں تصفیہ جو ہے وہ کروائیں گے لیکن ان کی میسز جو تھی وہ اس بات پہ بزد تھی کہ ان کو بیس کروڑ ہی چاہیے لیکن فائنلی اب یہ اچھی خبر ہے ہنی سنگھ کے فانس کے لئے کہ انہوں نے بیس کروڑ کوئی ادا نہیں کیا ایک کروڑ روپے میں ہی تصفیہ کیا ہے اور ان کی جو طلاق ہے اس کے جو پیپرز ہیں وہ بھی اب آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پہ بھی کاروائی ہو رہی ہے اور جلد ہی ان دونوں کے بیچ میں طلاق جو ہے اس کے پیپرز بھی اب آپ سب لوگوں کے سامنے آڈینس کے سامنے آ جائیں گے اچھا بات کر لیتے ہیں کہ ہنی سنگھ کی جو میسز ہیں انہوں نے ہنی سنگھ کے اوپر الزمات کیا آیت کیے ہیں الزمات انہوں نے یہ آیت کیے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمیشہ ایک شادی جب ٹوٹتی ہے موڈل کے ساتھ وہ اپنے گانوں کے جو شوٹس ہیں وہ بھی کروایا کرتے تھے وہی سے ان کے بیچ میں جو ہے وہ شک کا سلسلہ اس حد تک آگے بڑھا کہ شالینی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جب ان کو خواتین پہ شک ہوتا تھا وہ اپنے شوہر سے بات کرتی تھی لیکن شوہر اس کو ڈنائے کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا کسی بھی خاتون کے ساتھ کسی موڈل کے ساتھ کوئی ایکٹرس کے ساتھ کوئی بھی چکڑ نہیں ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شالینی کہتی ہیں کہ ان کے پاس ان کے جو کومن فرنڈن فاملی کے لوگ ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں بہت سارا ڈیٹا بہت سارا مواد ان کو دینا شروع کر دیا جس پہ ان دونوں میابیوی کے بیچ میں بحث کا سلسلہ وہ وہاں سے شروع ہوا لیکن شالینی یہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور رنگے ہاتھوں میں نے دیکھا کہ میری شوہر جو ہیں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ جو ہیں وہ چکر چلا کے کچھ گندی حرکات کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ خطرناک بات انہوں نے کی کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ نا صرف جسمانی تعلقات میں ان خواتین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بلکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں جی ہاں اتنا بڑا سٹار جس کا اتنا بڑا ٹیلنٹ ہو جو ایک کانسٹ کے کروڑوں روپے چارج کرتا ہو اسے آخر کیا ضرورت ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اپنے الیجڈ ریلیشنشپس بنائے اپنی پرسنل لائف کو خراب کرے اپنی فیملی کو خراب کرے اور پھر وہ ان خواتین جن کے ساتھ ان کے سکینڈلز ہوں ان کو وہ بلیک میل بھی کرے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں شالینی کے بعد تو اس وقت اور زیادہ بگڑ گئی جب ان کے شوہر نے انہی کو یعنی اپنی بیوی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے وہ ان کو بہت زیادہ مارتے تھے جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اب یہاں پر ہم نے جب ریسرچ کے دائرہ کار کو تھوڑا وسیع کیا تو ہم نے سوچا کہ ایک نارمل اور عام ذہنیت کا آدمی کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا تو ہم نے اپنی ریسرچ کو جب تھوڑا واسٹ کیا تو ہم پہ ایک اور بڑی خطرناک بات کھلی ایک بہت بڑی حقیقت آیاں ہوئی جو کہ آج سے ایک سال پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہنی سنگھ جب بہت زیادہ ریپس کیا کرتے تھے بہت سارے گانے جو ہیں وہ اپنے کر رہے تھے اسی دورانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچانک سے غائب ہو گئے تھے اور اچانک سے غائب ہو جانے کے بعد ان کے فانز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہنی سنگھ کے بارے میں میڈیا یہ ریپورٹ کرتا رہا کہ ان کو ایک پر اسرار قسم کی بیماری ہو گئی ہے اور اس پر اسرار بیماری کے بعد جب اچانک وہ منظر عام پر آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہنی سنگھ جو پہلے بہت زیادہ سمارٹ ہوا کرتے تھے اچانک سے ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو گیا تھا وہ بہت زیادہ موٹے دکھائی دیتے تھے اور جب وہ اچانک میڈیا کے سامنے آئے تھے تو وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے وہ وہ والے ہنی سنگھ نہیں تھے جو کہ پہلے والے ہنی سنگھ تھے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے وہ راز یہ ہے کہ جب ہنی سنگھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے عرصے کے لئے کتنے عرصے کے لئے آپ غائب ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں 18 مہینے کے لئے جو ہوں وہ غائب ہوا تھا اب ہنی سنگھ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ڈیڑھ سال کے لیے غائب ہوا تھا یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ایک سال کے لیے غائب ہوا تھا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ دو سال کے لیے غائب ہوا تھا انہوں نے اٹھارہ ماہی کیوں کہا تھا اٹھارہ ماہی نے ہی کیوں کہا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے ریسرچ کے دائرہ گار کو بڑھایا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہنی سنگ کے جو زیادہ تر ریپ گانے ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر ایک وہ تنظیم جس کا نام میں نہیں لینا چاہتی جو ایک ممنوع تنظیم ہوتی ہے جس کے پاس یہ تمام ہالی ووڈ کے اور بولی ووڈ کے سنگرز جو ہیں اپنی شیطان کو روح بیچ دیتے ہیں اور یہ خبریں جب سامنے آئیں تھیں تو یہ لوگوں کو کے لیے بہت حیران کر دینے والی تھی کیونکہ ہالی ووڈ کے زیادہ تر سنگرز جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنی جو روح ہے اس کو جب بیچتے ہیں شیطان کے پاس جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں وہ جو شیطان کو روح بیچ دی جاتی ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بے تہاشا پیسہ جو ہے وہ دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ فیم کا وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں لیکن جو وہ آپ کو پھر ٹاسکس دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹاسک پورے کرنے ہیں اس میں خدا نہ خاصتہ اپنے کسی قریبی کا کے اوپر جو ہے نا بریٹیلٹی ہو سکتی ہے ظلم ہو سکتا ہے بلاک میلنگ ہو سکتی ہے جسمانی تشدد ہو سکتا ہے جنسی تشدد ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو جان سے مار دینے تک کا ٹاسک بھی ملتا ہے تو اب آپ کہیں گے اٹھارہ مہینے کا نام کیوں لیا کیونکہ ان کا جو سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکس ٹرپل سکس آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ اس طرح کا سائن بناتے ہیں تو ٹرپل سکس یعنی کہ یہ ہو گیا سکس یہ میں آپ کو اس ہاتھ سے کر کے دکھاتے ہوں یہ ہو گیا جناب جی سکس ایک سکس اور یہ ہو گئے تین سکس تو تین سکس جو ہیں ٹرپل سکس جو ہے بیسیکلی شیطان کا نمبر ہوتا ہے اور چھے کو جب آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں تین کے ساتھ تو وہ بنتا ہے اٹھارہ یعنی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں شیطان کو جو اپنی روح بیجتے ہیں یہ بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ چلتے ہیں ہم آئی طرح نہیں کہ ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ہاں دو سال ہو گیا ہے اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپیشلی طور پر اپنے سمبلز استعمال کرتے ہیں سمبلزم کا سہارہ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑی شخصیات کو آپ نے ٹرائنگل کا نشان بناتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ ٹرائنگل بھی انی کا نشان ہے پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ ون آئے سمبلزم کے ثروبات کرتے ہیں یعنی ایک آنکھ یعنی وہ دجال کی آنکھ جو ہمارے قرآن پاک میں اور ہماری حدیث میں بھی ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو جو دجال آئے گا وہ اندھا اور کانا ہوگا مطلب اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ چیزیں تو آلیڈی پرڈکٹ کر دی گئی ہیں اور یہ لوگ بھی اپنی ایک آنکھ جو ہے وہ بناتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اپنے کونسٹس کرتے ہیں تو اس میں سپیشلی یہ اس طرح کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی کڑت دکھاتے ہیں وہ بھی ان کا ایک سپیشل سائن ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ڈیول ہارنڈز بناتے ہیں ڈیول ہارنڈز جو ہیں یہ اس سائن کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی دو جو ہیں یہ بکرے کے سینگ ہوتے ہیں اور یہ جو شکل ہے یہ بکرے کی شکل ہے تو یہ جو ڈیول ہارنڈ ہے بیسیکلی یہ لوگ بکرے کی پوجا کرتے ہیں بکرے کی شکل کا ایک شیطان ہوتا ہے جس کے سامنے یہ بلیاں بھی دیتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ٹرپل سکس کا نام لے کر یہ اس کو اٹھارہ ماہ پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں وجہ ہے کہ ہنی سنگھ کے تانے بانے بھی وہیں جا کر ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس طرح کے ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک خاص بیماری کا شکار ہو کر اٹھارہ ماہ کے لیے اپنے گھر میں نظر بند بھی ہو گئے تھے قید بھی ہو گئے تھے اور اس کے بعد اب جب وہ سامنے آئے ہیں تو اس کی قربانی ان کو اس صورت میں دینی پڑی ہے کہ ان کو اپنی ہی بیوی اپنے ہی خوبصورت رشتے سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں ان کی بیوی جو ہیں وہ کسی بھی طور پر ان کے ساتھ صلاح کرنے کو تیار نہیں ہے بیس کروڑ ان کو اگرچہ نہیں ملے لیکن ان کو فائنلی جناب مل گئے ہیں ایک کروڑو پہ اور اس حوالے سے اگر آپ کو مزید اگر آپ کو کوئی شک ہے آپ کو لگتا ہے کہ نئی ہنیزنگ کے اوپر ایک اور ریسرچ ہونی چاہیے اور میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ چیزیں دکھاؤں تو میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بھی دکھا دوں گی اور اس سے پہلے بھی میرے پریویس اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھے جو میں نے پچھلے سال بنائے تھے تو اس میں میں نے تمام ثبوت دکھائی بھی تھے تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ نئی دلی فیملی کورٹ میں یہ کیس جو ہے یہ اب ابھی بھی چل رہا ہے چل اس طرح سے رہا ہے کہ دونوں کے بیچ میں طلاق تو ہو گئی ہے یہ باتچیت ہو گئی ہے لیکن ان کا سلسلہ جو ہے اس پہ جو سماعت ہے وہ جاری ہے تو جناب یہ تھی ہنی سنگھ کی ذہنی صحت کا عالم یہ ہیں وہ سٹارز جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں لیکن ان کی پرسنل لائفز کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں انہیں کیا کیا قربانیاں دے کر سٹار بننا پڑتا ہے اور کس طرح سے پیسہ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے ہی تعلقات سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا اگر مزید آپ کی کوئی کوریز ہیں آپ ہنی سنگھ سے ریلیٹڈ یا ان کی میسس سے ریلیٹڈ جانا چاہتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں پوچھئے اگر آپ کو کسی بات پر یقین نہیں آتا تو ثبوت کے ساتھ میں آپ کو اگلی بار وہ چیزیں بھی دکھاؤں گی کہ میں نے بہت اس پر واسٹ ریسرچ کی ہوئی ہے لیکن یہ ٹاپک اتنا خطرناک ہے کہ یوٹیوب والے ان چیزوں کو بین کرتے ہیں اس لئے میں بہت سوچ سمجھ کی یہاں پر بول رہی ہوں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا اللہ نکے بان